حضیر اعلیٰ بلوچستان کو ان واقعات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلم رئیسانی مصطفی ہو جائیں برسا کو گلی لگا کر تسلیہ دی جا رہی ہیں لیکن سینے سے لگانے والوں کو بھی معلوم ہے کہ کلیجے کا زخم بھرنا ممکن نہیں انہی لاشوں میں محمد زیہ سمیت ایسی دو افراد کی لاشیں بھی ہیں جنہوں نے کل رات فون کر کے اہل خانہ کو بتایا تھا کہ وہ ایف سی اہلکاروں کے پاس پہنچ گئے ہیں جب دو بندے خود فون کر کے پر والید کو کہہ رہے کہ ہم لوگ ایف سی والے کے پاس پہنچ گئے بے خیریہ دو بندے پر سب رات کو ساڑھے دست پونے گیارہ بجے دو بندے کا لاشم لوگوں کو مل رہے ہیں اگر گورمنٹ خود نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہے ہیں صرف زیہ کے رشتے داری نہیں یہاں ہر آنکھ اشکوار ہے کئی ایسے ہیں جن کے بھائی شہید ہوئے اور کوئی بڑے باپ کی لاش پر سوگوار ہے ایک دوسرے کو پرسہ دیا جا رہا ہے لیکن حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں نہیں آیا میتیں صرف امام بارگاہ ولی النصر ہی نہیں چھبیس امام بارگاہوں میں پہنچائی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئیٹا کی مختلف علاقوں میں بازار بند ہیں اور گلی گلی سوگ ہے گزشتہ روز مستونگ میں ایران جانے والی زائرین کی بس سے اتار کر فائرنگ کی گئی تھی جس سے چھبیس افراد شہید ہوئے تھے میتوں کو منتقل کرنے کے لیے گاڑیاں پہنچیں تو ان پر بھی فائرنگ کی گئی جس سے مزید تین افراد شہید ہوئے بلوچستان میں ہزارہ برادری پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خواتین بھی سڑکوں پر نکل آئی ہیں بلوچستان حکومت نے اب تک دہشتگردی کی کاروائیاں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور مظاہرین اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں